نورملی راستہ یا کوئی پارک وارک نہیں ہے یہ ٹائگر کا بارہ ہے یہ موجود ہے جم کوربیٹ کے پاک روز زون میں کسی وجہ سے اس کا کام ابھی رکھ چکا ہے اور کوٹ میں اس کی ہیرنگ چل رہی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے اندر لگ پک لگ پک سبھی کام پورا ہو چکا ہے جیسا کہ مجھے لوگوں سے پتا چلا کچھ بہن نفاق کیا دیکھا رہی ہے تو ان سے پتا چلا کہ اس کے اندر ٹائگر چھوڑے جائیں گے وہاں پر جو ٹائگر کے باڑے ہوتے ہیں اس میں لوگ گاڑی سے بھومتے ہیں اور ٹائگر آپ بہت قریب سے دیکھ پاتے ہیں پھر یا آج میں کھڑا ہوں وہیں ابھی شام جب شام ہو جائے گی تو آت کا ٹائم ہوگا تو یہاں پر سپورٹڈ ڈیئر آپ کو دکھائی دیں گی کیونکہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے ادھر ابھی کھلا ہوا ہے اس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا بیک سائیڈ سے کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے تو کبھی کبھی جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سپورٹڈ ڈیئر اور سامرڈ ڈیئر یا پھر ٹائگر بھی کبھی کبھی اندر دکھائی دیتا ہے کافی یہ اچھا بنایا گیا ہے ٹائگر جمپ نہیں کر پائے اتنی اچھی اور اس کے اندر ہی رہے مہر کا باڑا بنتا ہے یا پھر جم کورویٹ کا یہ پروجیکٹ یہاں سٹارڈ ہوتا ہے تو بہت لوگوں کے لئے روزگار مہویا ہوئیں گے اور بہت لوگوں کو کام ملے گا اور جو جنگل سے پیار کرتے ہیں وہ وائل لائف کو بہت قریب سے دیکھ پائیں گے ہم یہی جاتے ہیں کہ جلد سے جلدی یہاں کا کام شروع ہو اور بلکل ہی پاس نہیں ہے پی ربلو ڈی کی روڈ ہے یہاں میری سکوٹی گھڑی ہے اور یہ راستہ بڑھا پھر سے کوڑوار جاتا ہے یہ روڈ ہے یہ روڈ بنائی گئی ہے برقاعدہ تاکہ جو گاڑی یہاں پر چلے وہ آن روڈ کے اوپر چلے اور ٹائگر آپ کو بہت ہی قریب سے دکھائیتے ہیں وہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ بند گاڑی ہوتی ایک طریقے سے نیٹ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر تو ٹائگر آپ کو کوئی ہانی نہیں پہنچا پاتا اور آپ ٹائگر کو بہت ہی آسانی سے دیکھ پاتے ہیں میرا پاس میں یہ فارماوس ہے اگر کوئی وہاں رکنا چاہتا ہے یا پھر میرے ساتھ جنگل گھومنا چاہتا ہے میری جیسے میں جنگل کے اندر گھومتا ہوں تو وہ آ سکتا ہے موسیقا